بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا انجیوگرافی اتنا خطرناک ٹیسٹ ہے کہ اس میں موت واقع ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کریں تو اس کو نہیں کرانا چاہیے یہ بڑا کومن مسکنسپشن اور انفورچنیٹلی آج میں پاس اوپیٹی میں دو سے تین ایسے مریض آئے جن کو کسی وجہ سے ان کے کارڈی آجسٹ نے انجیوگرافی ایڈوائز کی اور وہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش ہوتی ہے کہ دوائیوں پہ کام چل جائے ادریک لیسن اور یہ استعمال کر رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹ کے دیکھیں ایک سمجھدار پڑھے لکھے آدمی کوئی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک تشفیز کا ٹیسٹ ہے جس سے آپ کی کسی بھی بنیاد پہ چاہے آپ کی علامتوں کی بنیاد پہ یا کبھی کبھار علامت کے ساتھ کی گئی ای سی جی کی بنیاد پہ یا علامت ای سی جی اور پھر ایک بلڈ کا ٹیسٹ جیسے ہم ٹروپرن آئے کہتے ہیں کارڈیئٹ مارکر جو ہارٹ کے اٹیک کے مطالق بتاتا ہے اس کی بنیاد پہ یا سٹریس ٹیسٹ کی بنیاد پہ کہ آپ کو ایٹی ٹی ایٹھیلیم کرا آئے گیا اور اس میں کوئی گڑھ پڑھ آئے گی ان تمام بنیادوں پر آپ کا موالج آپ کا ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید آپ کی نالی میں تنگی ہو سکتی ہے سپیشلی اگر آپ کے خاندان میں دل کا مرض ہے اور اس نوعیت کا مرض ہے کہ لوگوں میں دل کے مرض کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے تو پھر بہت اہم ہے اس بات کا اندازہ کرنا کہ آپ کی نالی کے ادرل کے حالات کیا ہیں کیا آپ کی دل کی نالیوں میں تنگیہ موجود ہیں نہیں ہیں ہیں تو کن مقامات پر ہیں اور کیا ان کے لئے دوائی سے ہٹکے کچھ کرنے کی ضرورت ہے مثلا خدا نخواستہ انجیوپلاسٹی ہے بائی پاس تو ایسا بھی نہیں ہے کہ انجیوگرافی ہوگی تو لازمی انجیوپلاسٹی ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے ایک اچھا موالج ایک سمجھدار موالج وہ انجیوگرافی اس نیت سے کر رہا ہوتا ہے کہتے یہ تشخیص واضح ہو جائے کہ آپ کی نالی کے اندر کے حالات کیا ہیں اور پھر وہ اپنی سمجھ آپ کی علامتیں آپ کے باقی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی تنگیوں کی نوئیت ایسی ہے کہ اس میں کوئی انجیوپلاسٹی ہے بائی پاس کی جائے یا وہ تنگیاں تو ہیں لیکن اس درجے میں یا اس نوئیت کی نہیں ہے کہ ان کو کسی انجیوپلاسٹی ہے بائی پاس کی ضرورت ہے اس کام صرف دبائی پر چل جائے گا تو انجیوپلاسٹی صرف ایک تشخیصی ٹیسٹ ہے جس سے یہ ایڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی نالی کے اندرونی حالات کیا ہیں باقی یہ جو موت کی یا پیچیدیوں کی بات ہے تو زیادہ یہ دس ہزار انجیوپلاسٹیوں میں کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا جس کو کوئی جان لیوا پیچیدی ہو سکی اور وہ بھی منصر ہوتا ہے کہ اس کا مرض کتنا کرٹیکل ہے اور عمومن ایسا ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پہلے ہی کسی شدید ہارٹ اٹیک سے آ رہے ہوں اور ان کی انجیوگرافی کی جائے تو ایسا ممکن ہو جاتا ہے ادروائیس آج کل کی زمانے میں انتہائی سیف ٹیسٹ ہے چھے آٹھ گھنٹے آپ کو اسپطال میں رہنا پڑتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے ایک کیمرر رہتے ہیں اور اس سے وہ ساری انجیوگرافی پندرہ سے بیس ورن میں بلکل آسانی سے ہو جائے گا تو امید ہے ہمارے جوان دوستوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کبھی ڈاکٹر آپ کو انجیوگرافی ایڈوائیس کر رہا ہے تو کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈاکٹر پہ اعتماد رکھتے ہیں بہت سے لوگ غیر ضروری بھی ایڈوائیس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں اگر واقعی آپ کو اس کی ضرورت ہے آپ ڈاکٹر پہ اعتماد رکھتے ہیں ایک قابل ڈاکٹر ہے جو یہ بات ایڈوائیس کر رہا ہے تو آپ کو ضرور کروانی چاہیئے شکریہ بہت پر سننے کا